اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر 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 اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یحجی اللہ فلا مذل لہو ومن یزلل فلاہ دیا لہو و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو و اشہدو ان محمد عبده و رسوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسولو کلو من الطیبات و عملو صالحا انی بما تعملون علیم وقار اللہ جل جلالو فی موزن آخر من کتابه اعلموا ان اللہ شدید العقاب و ان اللہ غفور رحیم مال الرسول اللہ البلاغ واللہ آلم ما تبدون و ما تکتبون قل لا يستغ الخبیش والطیب ولہ آجبکا قسرت الخبیش فتق اللہ یا اولی الالباب لا اللہ کم تفلہون سامین اکرام سید الولین و الاخرین خاتم النبیین حبیب رب العالمین جناب محمد مصطفی احمد محتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات طیبہ دے واقعات دل سال تک موت بر ذرائع نہ منتقل ہوئے انہوں نے ایک واقعہ دا ذکر امام بخاری رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے محدثین نے اپنی چلابن چیتا کہ رسول کریم علیہ السلام ایک رستے جگزر رہے سی حضرت یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دے مرن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے تم رتن فر طریق رستے جگزر جنہاں نبی علیہ السلام میں خجور ڈگی پہ نظر آئی خوشک خجور جڑی ہے آپ نے ویکشی کی ڈگی ہے تو ادھے بارت اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا یعنی چھوٹے چھوٹے واقعات بھی ساتھ تک پہنچایا گیا کیونکہ ادھے اندر بہت عالی تارین ہے ویکھن جو قال معمولی نظر آؤں دی یہ مغروض اندر اللہ رسول علیہ وآلہ وسلم نے سانوں دین دے بنیادی سبت سکھائے فقال اللہ علیہ وآلہ انی خاف ان تکون من السزاکت اللہ کلتو تو رسول کریم علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ایس گلت دا ڈار نہ ہوئے کہ ایک خجور کچھ زکاة دی نہ ہوئے صدقے دی نہ ہوئے کہ میں ضرور ان اکھا لیں گا میں کوئی حضرت شرم نہیں سی کرنی نہ اچکٹات کے دگی پہ ہی خجور چکے حضور خان تھی کائنات دے سردار اللہ دے چنے ہوئے تھے برگزیدہ رسول فرمایا کہ کئی لوگ دستر خان تے کوئی ٹکڑے گر جانتے ہیں نہیں کھانتے ہیں متقبر لوگیا حالانکہ چون چون کے ذرہ ذرہ کھانا تھی کوئی نہیں جانتا بھی کھانے دے کس حسے برکت ہے انسان نو اپنے آپ نو دستر خان تے بوے جو اللہ دے رسول علیہ السلام جس طرح بین دے سی لوگانے آکنا یا رسول اللہ تسی جس طرح بین دے جو میں غلام بین گا متقبر آری نہیں تو عرید نشست ہے غلام مانی ترہاں تسی چکے بین گے تو آپ نے فرمایا آنا آک روکما یا خلاب میں جو دستر خان تے بین نہیں ہوئی من سمجھنا کہ آکا نے دستر خان و شایعہ ہو دا کاج در غلام بندہ بگیا وہ فرمایا کہ کسی شایعہ دے بار جنہ سمجھ کہ معمولی ہے تسی کی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ دے کنے کار خانے دوڑے دن را زمینہ عثمان نے گردش گیتی ہے تج جا کے دانہ پکا دے تو اٹھے موں تک پہنچا تسی شکر کر کے انہوں چکے کھاؤ تو فرمایا اگر میں نے در نہ ہندہ کہ ایک خجور زکاة بھی نہ کتے ہوئے تو میں ضرور انہوں کھا لیں گا ایس پاروں بن سانوں اپنے آپ نے ہمیشہ اللہ جی رحمتہ مطاج سمجھنا دی مجھنی صحیح بخاری دن اندر و واقعہ جنہا حضرت عیوب علیہ السلام دے بارج نقل ہویا وہ بھی بہت بصیرت رہا ہو گیا اکھاں سرما پاندار پہلا تعالیٰ نے جزا انہوں نے بہت معلوم دولت دتا دورات چی بائبل ذکروں دا بے اوس علاقے جو انہوں نے کوئی امیر نہیں ہویا جنہا حضرت عیوب علیہ السلام سے تو غسل کر رہا سی تے سونے دیں ٹیڈیاں رابنے براؤنیاں شروع کرتے بارج نقل سے سونے دیں ٹیڈے ٹیڈیاں تے حضرت نقل چادر و شاہی تھی کٹھا کرنے لگ پہتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایوب علیہ السلام تو رجی آلی اینہا مارتے نو جتا تو غنی نہیں ہویا تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے رسول جنہا ہے اسے تو اللہ ہنگا اللہ عالم ہے سجدہ رسالہ کئی امیر لوگ جنہاں سے مکہ اور طائف دے آنے دیں اللہ نو نبی بنو لی ہوئے لبا اے یتیم اور بے کس جدا کوئی نوکر بھی نہیں جدا بزاروں سعودہ لے اے رسول بنو لی لبا اللہ نے فرمایا اللہ خوب جاندہ ہے ورسول کے نو بنو لنا کہ دے سر تے تاج رکھنا اے رب جی نگاہ چو چن میں بندے ہندر اس گلی بنائے ہندے کرا چل دے نو نی نبوتہ میں جنڈی ہیں یہ دنیا دا مال تے لبا لوگاں نے ویکھیا گدھیں ہندے گلائے سونا دیں ہمیلہ پئی ہیں کتے ہیں انہوں سونے دیں پٹھے پہ کوئی شہر نبوتہ کیسا آلہ تاج ہے کیسا وردہ شہر فضلہ خاص بن جانا تو ایوب علیہ السلام انہوں نے جواب کی دیتا لہیسا غنم بھی برکتے کا اللہ تیری برکتوں کوئی بے نیاز ہو سکے جنہیں جدو سمجھے ہو نی رب جی رحمد لوڑ ہو تو لانتی ہو گیا مردود اس تو میں جو کشویاں منگتاں تیرے دربار دا تو جو کشوی نازل فرمایا میں ہوتا مختار اس تو اللہ تیری رسول فرمایا میں جو بیننا تیرے گھرام تیرہ بیننا اور جڑے ٹکڑے گر جاندے انہوں نے کھانا تیرے خجور دے بارے جی فرمایا میں کوئی ہچکچار نہیں سی بھی سرک چوپے خجور حضور چکے کھاندے میں کھا لیں جدا مگر ڈر ہے ابھی کسے زکاة دینا ہو فرمایا میں ڈر تھا اب کسے زکاة دینا ہوئے اسے جو توانو آپ پہ پتا لگتا جڑے لوگ ہیں میں کہیں دے نا میں رسول جڑے واللہ دی طرح ہر شہر جاندے گل چھوٹھی اس طرح نہیں کہنا چاہیڑا اللہ جو چوندہ زمین و اسمان دی شہن دی انہوں نے خبر دینا کوئی شک نہیں کہتے اندر اسے تو اللہ دے رسول ہندے مگر آپ نے کیوں کہا کہ اگر میں نو یہ درم نہ ہوئے کہ کتے خجور دینا ہوئے صدقے دینا ہوئے پکا نہ کہتے ہیں کتے بھی صدقے دیا یا نہیں صدقے نہیں حرمایا ہوئے اندیشہ ہے کوئی علم نہیں بھی ایک کتے خطا دینا ہوئے ورنہ میں انہوں کھا لگ کئی لوگوں نے گلنوں بڑا طول دیتا دے لمبا کر جاندے میں نہیں نبی سے کجا رہا ہے امام و جڑے ولی و جڑے سب کو جاندے دے جہاں پھر گلنوں پھا پہنگ دانا پھر بندے دے پتاں و اکل آجاندے میں نبونے دے طور دستان تو انہوں بیس ملک دے اندر بہت بڑے شیعہ عالم ہوئے اور وہ بات جہاں گیردے حکمنا انہوں نے قتل کرتا گیا ظلم ہوندہ آیا مولی ایک دجھے دے کراؤنزے انہوں نے کام مارا مسئلہ مسئلہ نہ کرنا تجیدہ پڑن ٹکنا کوئی علاقی تو قاضی جنور اللہ شہستری اسی آرم سی بڑا بہت کتاب ملی تو لکھدہ عاب لکھدہ اب ایک شیعہ عالم نے امام نے ایک موقع دے پوچھے یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہوں نے زہر دیتا گیا کیا انہوں نے پتا سی بھی ہے شربت جندر زہر ہے اگر پتا سی تو انہوں نے خود پشی کی تھی کیوں پیتا ہوں پکینا پہ ہوندے پہ ہوندے آپ کیوں پیتا اور اگر نہیں سیدھے جنران دے ہر وے امام سب کو جاندہ ہو کل کی تھی تو امام نے صاف کیا کہ بلکل بکواس کر دے کہ امام ہر شہر پہ جاندہ کوئی نہیں یہ چوٹ ہے لوگوں نے کلوں بنایا یہ اللہ تعالی چونزہ کو گل کسے نیک بندے انہوں نے دستن دا ورنہ وہ کچھے جاندہ تو ایک دے رسول کریم علیہ السلام دا فرماؤنا کہ لا اللہ انہی خواہ انہی خواہ انہی خواہ جے میں انہوں نے اس گل دا ڈر نہ ہوئے میں ڈر نہ کہ ایک دے خجور ذکات دی نہ ہوئے تو میں انہوں کھا لیں اے درمیان سے گل آگئی موضوع نہیں تو خجور تک جے اگر آپ کھا لیں جے صدقے دی ہوں دیتا قیامت آجے جے تو پک بھی نہیں بھی صدقے دی ہے یہ نہیں کھا دی جاندے چلو ایک مشکوک ہی شہر سی مگر اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے کیوں نہیں کھا دا دستیا کہ حرام جلا سریع ہے صاحب پتہ بھی حرام ہے وہ تے کجار ہے جلی شہر مشتبہ مشکوک ہے تو انہوں شکوی پنگڑا بے کسے حرام نہ ہوئے وہ ذہنے رہی نہ جائے کیونکہ ذکاة اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام تھے اور عبدی آل تھے حرام ہے ساری امت مندی ہے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان صدقات اللہ تحلو لے محمد و لے آل محمد کہ صدقہ رسول کریم علیہ السلام لی اور عبدی آل لی حلال نہیں یہ سب ہے جی سی کتاب میں نے سارے گروہان دے دی اس تو آپ نے فرمایا اگر یہ صدقے دی وہی میرے لی حرام ہے پاک نہیں صدقے دی یا ڈار ہے تو جیڑا سموچہ ہی حرام نگڑی جاندے اور عبدی جی کوئی ذکر پڑھ لی دس ہو کوئی نفل دس ہو کوئی حج عمرے کری میں نے اللہ دے بن دے بنیاد ہی ہے نہیں اے باطنہ دے سیعتوں قبول ہونی ہے حقی ہے کہا دے نا نماز قبول ہونی ہے کیلے حج تو مننے جانے ہیں اور کڑی خیرات ہے جیڑی تسوی ہی ہاں دے جلالہ تعالیٰ قبول کرے اور اینا نا مراد لوگانے اللہ تعالیٰ انہوں حضیعت دے بدماشی کہنا چاہیے ساری دنیا نو رٹی جاندے مزدورانوں انہوں نے تنخواہ پوری نہیں دیں دے اے ہو جائے زمانے جو رب دی کس میں انہوں کھڑا کٹا جائے انہوں کھاتے ہیں انہوں نے اگر برن رہی ہے کہ تن تن ہزار تن مزدور کھڑے ہیں ہم تھنڈا پانی نہیں انہوں نے پہنے اور اے یہاں دے نفع وزائید نفع وزائید عمرے نو دور جاندے یا رسمی طور تے کوئی ایسے اہدار ہے جنہوں نے تھوڑا بہت دین دے رہی دے مولوی خوش رہی دے فلانا سیٹ بڑی خیرات کردہ اور ظالموں ہے اس خیرات دا کی فیضا تسی سمجھ دے جب سے تنخواہ دے کے کم کروں نے تنخواہ نہیں ہونا دی مجبوری تو فیضا اٹھوں دے اگر توں مزدور ہوں دا اور جاندہ کسے مزدوری کرتے انہوں تین ہزار ملدہ تین رونوں اپنی قسمت کہ ہوں دی یہاں پتہ نے کھواؤں مینہ کتاں لگاؤں گا صرف اس پاروں وہ غریب سمجھ دا پہ چلو ہوں دے میں اڑے آئے تھے یہ بھی چھٹ گیا کم تکی تو کر تو وہ دی مجبوری کھواؤں فیضا اٹھا کھواؤں خون نچوڑ رہا تے خیرات کرنا جا پوچھ امام غزالی رحمت اللہ عنہ کے میں کی میائے ساتھ لکھ دے کہ حضرت سفیان سوری رحمت اللہ نے فرمایا جدا حرام کما کے ان دی خیرات کر دوا اس طرح یہ جمیں گندہ کپڑا پشاب نہ تو پہلہ ہی کپڑا پھنی دیا پھر پشاب نہ تو اٹھے باگ ہوگا کدھی بڑی مثال امام سفیان سوری رحمت اللہ نے فرمایی مارے حرام کمایای خبیصہ تے خدا واسطے آنا دھنڈے آنا تے سواب ہوگا اے بھی شرم کر بیر اللہ تعالیٰ تے نوہ حضاب نہ کرے تے بیوزی بڑی میر بنی تو سواب لپنا پھر نہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ السلام نے بھئی مشکوک خجور کھان تو پرہے ساتھ حالانکہ کھان رہی دے شریعت کوئی فتوہ نہیں سے لگنا کھڑا پاکسی تے ضرور ساتھ کے دی فرمایا میں ڈرد نہ ہوں کہ کھڑے خجور خیرات دی نہ ہوئے اور وہ میرے لی تے میری آل لی حرام ہے میں نہیں کھانا دوسرا واقعہ وہی بہت محدثین نے نکل دیتا کہ رسول کریم علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے تیری لگی اسی خجوران مزین شریف جنہاں یہ خجوران پکنیاں سی لوگاں سے دستور سی بڑا اچھا سی بجے دی انہیں خجوران پکنیاں پہلا رسول کریم علیہ السلام کو لیانے حضور نے جڑے مدین شریف جو چھے صحابہ صفحہ سی دروے سی جنہاں کاربار کوئی نہیں سی دین سکھلی بیٹھے زی وہاں مزین اور تنگی انہی اے دین کیونکہ منہ توانوں آگیا آرامنا ماں پہ ہوتے ہاتھوں ہاتھ قدر کوئی وہاں دروے شاہدی آلت بے کوئی بے وطن چھڑے پردیس آئے کھانوں کچھ نہیں لبزا پہنوں نے اڈا سمجھو مندہ حال کہ ایک تیڑھل رسول تھوٹا جا سافہ بددہ رسول کریم علیہ السلام اگر آئے اٹھنڈی کوشن کی تھی ننگے ہو جائے حضور نے منع فرمادتا کہ میرے آئیت اٹھے آنا کرو تو آٹا پردہ کھڑ جائے اور خجوران جڑیاں سے وانڈ کے نا کھانیاں بے مکجان کی ہیں ایسنا رسی حضور نے تانتی بیتھے تانگ جایا کرو کچھے جیڑی کو دیکھ جایا کرو گیا انہوں نے بند کے کھا لیا گیا چوس لیں گے پانی کی ایسے جلیں خجوران آئیاں سی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نمہ رسولہ کے بچے حضور نے انہوں نے اپنی نہیں بیٹھے دیتے اے دھومیں بیٹے حضور بار بار آجے سی کہ حسن حسین میرے بیٹے ہے اے میرے دنیا جو بھی گلاب دے پھولیا جنہ چاہیے میرے نارے آئے اس درجے جیتے میں ہونا ہوتے حسن حسین فاطمہ رلی ہونا حضیشان پر گیا تو کھیل دیا کھیل دیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خجور لڑی تھی موجبار حدیث پاکچوی لفظوں دے فلم یفتن اللہ النبی رسول کریم تا خیال نہیں ہویا حضور آپ نے انہیں پتا لے آپ نے جنہوں حضرت حسن کر دیا دے چکے لواب دیرا سی اٹھلے دیا مون چون لواب پھر لے آیا حضور سے پہ آپ نے بکھیا ابے موہ رہا ہوں فرمایا بیٹا کیخ تھک دے تھک دے لیت رہا انہوں پھینک دے کیونکہ آرے محمد واسطے زکاة حلال یہ صدقہ جنہ خیراتا نہیں ہے تو اس سے فرمو دے آخہ دل حسن بن علی تمرہ تمرہ صدقہ فجارہ کی خیراتی خجوراں سے خجور حضرت حسن نے مجھ پا فکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیخ کیخ لے جاتا انہوں نے کہا تھو تھو پھینک دے سم کالا ما شہرتا ہے انہا لا ناکل صدق صحیح بخاری نصب لیتا نہیں سادہ خاندان اس خیرات میں نہیں کہا یعنی چھوٹا جہاں بچہ رسول کریم علیہ السلام کی افاد دے سارے ستن سالہ دے یہ جب بچے کرنے بھی کچھ ایسی ہیں کہ لگ کون پشل کی بیٹا کرنے بھی کوئی ناو مقلب ہوندے نہ ہونا تکو قانون جاری ہوندہ حضور نے اپنے بچے ریمون چاہے ہیں لواب بھی سارا بار سٹاتتا خجور بھی سٹات یعنی حرام ایڈی خطرناک شاہیا بیدے ہوندیاں کوئی بات قبول نہیں کسے گردہ کوئی ثواب نہیں ہوندہ پاکستان چاہتے کرپشن بڑی حرام ددگی بڑی ہٹنی نہیں یہ دا علاج نہیں ہونا کیونکہ اس ملک دی بنیاد بے ایمانی کی میری ہوشد اندر تبیلی ہوئی ہے لوگ آئے کوش او دنوں ساتھ مجھ آئے انہوں نے جلی کلیم دیتے ہیں او دنوں نے زمینہ کوئی نہیں سی کچھ نہیں ہو زمینیدار بن گئے پٹواری بے ایمان ہو گئے انہوں نے چھے پیسے اپنے کلیم منظور کرا لیا ہے ایک بردے رہن آرے لوگانے بازارہ چچیاں دکانہ مر لیا ہے زمینہ مر لیا ہے اور کلیم دیتے ہیں ویسی معادر ہیں اس تو ہے بنی اسرائیل دی طرح جو میں انہوں نے مچھلیاں ہفتے نوں پھڑ لیا ہے سینا بے ایمان ہو گئے سی موچھ پانی آ گیا سی انہوں نے اگرے پچھلے دن آن چاہوں گی ہیں کوئی نہیں ہفتے آنے ہی چاہوں گی ہیں یار شریف پلے بن کے بہر مسئلہ نوں رہن جو پھڑو بے ایمان ہو انہوں نے ملتا درنے پہلے دن یا زمینہ بیڑا تو انہوں نے بہ گیا بے الکل حرکے ہو گئے لوگ جالی کلیم دیتے ہیں افسرانے میں لٹے آ کھا دا اسے دن تو بددیان کی جڑی نہ ہوئے نہ دے لوجھ رہے وہ حرام انہوں نے چھڑنے تستا دن تین چھڑنا بڑے بڑے مالک بن گئے انہوں نے جاگی نا تو نیک نہ رہے اے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سنم کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے انہوں نے خادمی انہوں نے نایمانو دن آس اما عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلمو دینے کانا لے ابی بکر غلام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا ایک غلام سی یو خرید اللہ الخراج آپ نے ذمہ لائے آسی بھی کما کے انہوں نے دیا کر وکانا ابو بکر یا کل میں نے خرا دی حضرت ابو بکر اس آمدنی جو کھاندے سی میرا غلام کا ماکہ لے ہوں فَدَا يَوْمَ بِشَيْن اے نِرِ حَرَانُ وَسِی رُونَنَي آمْ مَشْقُوق شبہ پہ گیا تکیاں کر اللہ تعالیٰ عنہ حسن نے موں جو کھچ لیا سوکوی آب یا کھا کھجور نہیں کھانی رزقِ حلال بنیاد ساری یہ بات تھا نہیں حلال نہیں نا کمونا تے گر سننا پاہمیں پٹھے ہو کے ذکر کرو تے پاہمیں وظیفے کرو کھا ہی نہیں بان اللہ نے موں تے مارنا سارا جسم حرام نہ پڑھے آتے رب کنو جنت مانگا پھر پاہ جا یون میں بشاہ ایک دن وہ نوکر جلاسی کوئی چیز لے کے آیا فَاکَ الْا مَنْ وَأُوْبَكَر حضرت اُوْبَكَر حضرت اُوْبَكَر تہلے روایہ چاہوں دا اب نہیں سی کھاندے ہوں دے جب تک نہیں سی پوش دے مگر تکدیر غالب ہے اس دن نہیں آپ نے پوشیا کھا لے فَاکَ الْا مَنْوْرَمْ يَسَر کھا گا فَقَارَ الْغُلَامِ تَدْرِي مَا هَذَا بعد جو اس غلام نے کیا حضرت پتا ہے کہ کتھ ہوں میں آج لیاں ایک مارک فَقَارَ اُوْبَكَر مَا ہوا حضرت اُوْبَكَر جنہا کہ کتھ ہو لیاں قَارَ كُنْتُتْ قَحَنْتُ الْإِنسَانِ فِي الْجَاهِلِيَة وَمَا عُسِنُ الْقَحَانَ اِلَّا نِخْدَاتُو فَلَا كِعَنِ فَعَتَانِ بِذَالِك فَحَادَ اللَّذِي قِلْتَ مِنَوْ کہا لگا جی تو کافر ہوں دا سی نا میں وہ سو ایک بندہ میں نومتھے لگا انہیں اکھیا بے یارتو کھوش دا ساپنے علم نار بے آگ گل جلیدہ کی بنوں کا جو میں انہوں میں لوگ نجومیاں کو جان دے کئی پروفیسر بیٹھے پیسے ہی جی دسنے آئے تو ارنا کی بننے ہیں کہا ہے نحن دیس تو انہوں نے کہان شانت کوئی نہیں کیا ہو دی نہ میرے کو کچھ جینس سی نہ موکر سی میں فراد کی تھا انہیں میں واقع کچھ دا ساپنے رمنا خدا تو میں انہوں تو کھا دیتا اوہ انہوں میں ملیا تو انہیں شیری نہیں دیتی اوہی اجلید اسی کھا دی کار اتفاد خلاب بکر نے یدہو وکاکل اللہ شین کی بطری رواہ البخار امن ومن ایشہ رضی نفران جدہوں نے دس سے آپ نے اس سے اپنے موتیں انگلی پائی جو پیٹ سی سارا کہہ کر کے بار سن کہ حرام نکھواتے ایک واقعات تو ارسان ہم نے تعد پڑے بے قرآن مجید دی جڑی آیت میں پڑے یوزت اللہ پاک نے فرمایا اس سورہ المومنون روز اندر اللہ پاک نے ایک ونجنی ایچے بات بیان پڑ بھائی اور ایک قد رسول اللہ گرنی کیتی ایسرا معلوم اندہ بہلا نے مندرے کھیتے اب آدم رہ سلام تو رہ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ساڑے رسول کھڑے یعنی یہ حکم ایسا ہے کہ جہاں ایک امت نہیں جتا گیا ہر امت نہیں پھر رسول اللہ نے مخاطب کر گیتا داد اللہ پاک ورماللہ ہے یا ایوہ الرسول اے رسول اللہ امتانی رسول اللہ پیغمبرو قروم نت طیبات پاک رزق کھانا وامل صالحہ تے نیک کام کرنے نیک کام دیواری بات چاہیے پہ نیک کام دیواری نمازان روزے حیزقات ہو رہے پچھوں کرے قروم نت طیبات تو آجے مو اندر جڑا جاوے وہ پاک ہونا جاوے پاک دوما تنظام قرآن پاک تیکھ دیکھا دو کچھے کرتے لفظ کہ حلال کھاؤ تو طیب کھاؤ کئی بڑی کئی پڑے لکھے لوگوں نے پوچھے محریصہ دو لفظ حلال اور طیب ہو سکنا ایک شاہ حلال ہی ہوگی جنہیں وہ خجور حلال ہی سی خجور حرام نہیں مگر آپ نہیں طیب نہیں سی آپ بات چینی سے ہو جائے اسے ترہا ایک شخص جدا حلال ہے بکرا ہی لے ہوں گا مگر چوری کر کے لے ہوں گا حلال ہے مگر طیب نہیں تیرے لیے پاک نہیں تیرا انہوں کا مونہ جدا رستہ جدا ہے انہوں حاصل کرنے تو حرام غلط طریقے نہ حرام کھنایا اس پر وہ حلال حرام علاقی اب الدین نے انہوں حرام نہیں کیتا مگر تیرے کو کتنا آیا جہز طریقے نہ آیا یا تو غلط طریقے نہ حاصل کیتا اللہ نے پابندی لگائی کہ لوگوں نے را حلال نہیں چاہیتا یاکو محریصہ حلال ہی ہے حلال ہے تیرے لیے تیبنی خبیص ہے نا پاک آئے پاک کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ فرموزا ہے رسولو پاک رزق کھانا تینے کم کرنا تینہا لگے کڑا وڈا اعلان فرمایا سادھلی یہ گلہ معمولی ہے اسی نہیں اللہ تعالیٰ دے اندازنوں سمجھنے نا سانوں عربی نہ ایڈا لگاؤ ورنہ اے دنیا دے کم جان لی کاغ انی بے ما تاملون حری تم جو کچھ کرتے ہو تو میں اس کو خوب جانتا اے دے چیز پہار چھپے تمکین دے کہ کچھ دوں گا اگر غلط کام ہوئے حرام طریقے نہ مال کمائیات نہ مال کھا دا اوہو لباس پہن کے حرام دا نماز آنج کھڑے ہو گئے تم رہنوں چلے گئے سارا گوشت دا حرام دا چھو دے دریجے تو تواف کر دا پھر دا یہ بھی رسول کریم علیہ السلام دی حویث پاک پھلوں کا فرما ککھنی لبنا پاہنے لمبے سفر کرو پاہنے تھاکار دو اللہ نے کوئی دعا سنے تو فرمایا رسولو پاک رزق پھر نیک عمل کرو جو کچھ تسی کر دے میرے تو چھپے آ کوئی نہیں لوکے کرو مولویاں کو بانے بنا کے جیز کرا رو باکستان دی بے ہو سودھ ہو سی جی سعودہ ایک سو پانجل ہے نا عزید شاہد دیتی ہے سعودی دے مڑکے ہو ایک سو پانجل ہے شاہد والدو ہیلہ ایک بہانہ بنا رہا تو پھر ٹھیک ہو جنی فرمایا مولوینوں کی پوشنا اپنے دلوں کی پوشنا کسے کو فتوہ نہ لے تیرا اپنا دل دستا بے کم ٹھیک اگر نہیں ٹھیک اور یہ بہترین میں آ رہا جن اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے دستا کئی بڑی لوگ کی پوشنا کوئی نفع اللہ نے مکر کی تا میں انہا لینا چاہیے میں کوئی مکر نہیں ایک قدرتی حالات تھے کدی کوئی شاہ زیادہ بزار چاہ جاندی سستی ہو جاندی کدی لوگاں ڈیماند زیادہ ہو جاندی یوں مہنگی ہو جاندی کوئی نہیں ہے گناہ نہیں مگر پوچھنا اپنے دلوں چاہیے کسے نہ پوچھے اپنے آپ نے پوچھے بے جے میں گاہ کھندا اے آدمی دکاندار ہندا کہ میں ساری گلن سمجھنا بے ایسے حالات کی ہے میں کنیچ لے کے خوش ہندا وہ اپنے نو پوچھے بے جو اپنے لیے پسند کردان اللہ جے رسول اللہ علیہ السلام بے قربان یہ فرمایا کہ مسئلہ حل کرنی کوئی گر کافی ہے کہ لا یوم انوہ دک مہتا یحبہ دے خیہ ما یحبہ دے نفس جدا اپنے لیے چاہونا نا اپنے پر حالی جد تک وہ نہیں چاہوے گا مومن نہیں ہونے ایمان وڑی گل کوئی نہیں ٹھاک ہو سکنا چالاک ہو سکنا کاروباری ہو سکنا جو مرضی بن جا مومن نہیں ہوسے تو ایک مومن اٹھا گیا وہ بیچارہ نہیں جاندہ تو فراد کھٹا اور ایک رسول کریم علیہ السلام نے قضا بھی و امی و روحی جو تبدیلی لیاں دی دنیا ساری نے زور لالیا ہونو بھی اینی ترقی یا وسائل یا ذرائع یا تعلیم دور دے ٹول سوامنے جنا مرضی پروپگنڈا کرنی فلانے ملچ بڑی آئے ہیں یوں ہاں جڑے ہوتے جاندے اندر وڑکے بھینڈے انہوں نے پتا بھی جنہیں بے ایمانی اور کرپشن امریکہ اور یورپ چاہتے ایٹا بے ایمان کوئی بھی ملک کچھ نہیں توکھا دہنیا میں دنیا نو پرہب دیں دے اور بے ایمانی جدان دے سینس و مہر نو بے ایمانی مہارتنا کرنے کوئی نیکی نہیں آسکتے نیکی یہ دن آنے جڑی اللہ رہا کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں جانتا ہوں جنہیں انہوں پر لے بھر لیا بے لالا خد آجے گئے تو لہنا جانا رب کو انہیں کھڑا کر لینا سامنے بے تو بڑا چلاک بنے آسکتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہی تھی اسے طرح محفل سکتے اور کیسا دمانہ ہوگا چمن کے تخت پر جس نم شہ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبروں کی پھوج تھی ایک شور تھا مسجد نبی دا ممبر بیوانے بیٹھے گلاب دا پھول درمیان چاہے پروانے جمع اللہ دے رسول دی محفل تو رسول اللہ خطبہ جنہیں فرمایا کہ توڑے کڑھونے ایک شخص مسجد داخل ہونا رہا جیدی پیشانی کے بادشاہد دا نور ہے شاہی خاندان چون یمن چوٹ رہا بہت خوبصور علماء لکھ دے بیس امت اگر یوسف علیہ السلام بیکھنا ہوئے جی جریر نو بیکھو جو آئے حضور نے واس چھڑ دیتا تھلے کرسی مگائی بہ گئے جریر نو بیکھو بٹھایا بین اسلام انہیں قبول کیتا تیم نے قرار آپ نے لے صحیح بخاری زندر ہے تیم نے قرار صرف حضور نے لے کہ جریر نماز باقابی نادا کرنی وقت صرف کرنی ٹھیک طریقے نہ کرنی زکاة دینا اپنے مالوی زکاة دیئے جو خاند نہیں کرنی ون نسے لکل موسر تیم نے کلمہ پڑے آئے انہوں اس پر آرنا خیر خواہی کرنی یا کھوٹ نہیں کرنی کہ امام تبرانی رحمت اللہ علیہ ورمان رسول کریم علیہ السلام تو باز بخت آیا جریر بڑے مالدار غلام انہوں نے بار پھردہ سی جنگر جو تھے بدوی ملیا دہاتی انہیں آکھا میں نے کورا چاہی دا انہیں آکھا میرے مالک کو کورا سعودہ کر لیا سعودہ کر کے جسے حضرت جریر کو لیا سعودہ کرنے کے لئے مالک کو کورا دے آپ نے گل سنید فرمایا میرا کورا ہے نیدہ نہیں بندے نے دنیا دے صاحب نہ سمجھیا پہ پیسے تھوڑے جریر زیادہ مانتا انہیں اکھا کچھ اور ہوتا رہا فرمایا نہیں پائی غرط سمجھیا کورا آٹھ سوز مہیں دا پہ سمجھ چاہوں لڑی گل ہے کسی دی کھوپڑی چی سمان سکتی دنیا چیہ ہو جائے بھی لوگ رہے جریر اجنا سعودہ کر دے چھ سو فرمایا نہیں چار سو نہیں دو سو جگرائی فرمایا ہاں دو سو پیت جیسے کورا لے لوگاں اکھا جریر ایسا الٹرا کام فرمایا جیسے اللہ رسول اللہ بیعت کی تھی سینا او سے اجرا کیا سی ہر مسلمان دی خیر خائی کرنے ہیں یار و بابت بیٹا سی یوزہ بیٹا کر کھو جائے پیسے انہوں کی کرنا سی میرا عید اور مادہ ختم ہو جنا سی میں ایک مسلمان نہ خیر خائی نہیں سی کر رہا تو کھا کر امام ابن حضر رحم طلعہ تحذیب تحذیب لکھ دے اللہ دیکھ نیک بندے بہت حضیثان دے راوی یونس بن عبید ایڈا نیک سی بھی فرما دے دیکھ کسے علاقے دعا نہ سنی جانی دے لوگاں نے پھرے حوالہ دے اے یونس بن عبید دے رب پھرے اے ہو جائے بات کر رہے بندے پونہ دا رب اللہ سنی نماز پر چلے گا پتیجہ دکان تے بیٹھا جی دکان سی کپڑے کوئی دہتی آیا کپڑا دیتا انہوں خوش خوش لائے کے تو رہ جانتا آپ نماز پر کے نکڑے بازار تو بکھیا انہوں آکھیا کپڑا کنے دا لے آئی بہتان لے دکان اپنے دا رہے آئی نار لے اور پتیجہ انہوں آکھیا یونس تھی ساری عمر تھی مینا دیڑی سنو تو بھرداد کردے لگا میرے مال دے اندر حرام لاتا تے انہوں نہیں پتا پیسی انہیں دا نہیں بیٹھ دیو انہوں پوچھلو بڑا خوش ہے وہ بھی آکھر ساڑے لائکی دی دوں مہیں گا آپ نے فرمایا نہیں بیٹا معاملہ ہے نہیں میں جب چاہنا گیسی ہے تہینے دا بیٹھ دی انہیں نامراض نے زیادہ پیسے کیوں نہیں اس طرح اللہ فرماؤں انہیں بیماتا ملون آلین پاک روزی کھاؤ تے نیک کم کرو پھر تھوڑی بھی نیکی ہوگی تو بلکل اللہ دہاں پہاڑاں آنگوں کی نہیں جانی خیر ہو جانی نہیں پہاڑاں جانی نمازان روزے آنے ٹیر ہونے اللہ نے چنگاری ٹھلے رکھے ہوں جیسلائی لادنی پاک کر کے پٹھوینی لبنا بندے اس طرح اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا لوگو میں ننتس ہو کہ تسی مفلس کن وہاں دی غریب تنگال لوگوں نے آکھ اللہ رسول جس کو درم اور زیرار روپیہ پیسہ نہیں دنیا نے حساب نہیں کر فرمایا نہیں ایک کوئی مفلس نہیں مفلس وہ ہونا جنہیں دن قیامت دیا ہونا نمازان اس کو بہت ہونی ہیں روزے ہونے ہیں حج ہونے ہیں بہت نشی مگر یہ دن آل کسے نو گال کر رہی ہونی ہیں کہ نو ماریا ہونا کسے دا حق ڈبایا ہونا وہ آجانے ہونا اکھنا اللہ سادہ حساب پہلا ادھنا کر جنت پھر پیجی تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا انہیں صاحبوں سے کدھنا کرنا پیسے دے پھلے نہیں ہونے اللہ نے اکھنا ہی دیا نیک سیاں جنہیں چاہوں دے یہ لئی جاؤ لوٹ لو جنہ لوٹ ہے جنہ جتو حضور فرما رہا رہا سی ٹپ ٹپ حضور جانس کو گر دے داری انبار کر روندیاں تار ہو گئی جو سے بچارہ کنہ بر نصیب ہو گا ساری عمرتے عمل لوگ لائے گئے جتو عملہ نوی صاحب نہیں آتا اللہ علیہ السلام نے گناہ چکے لے سر پانے انہوں پیجو سے ہر نمزندر اللہ علیہ السلام نے حرام تو بچ جو رسکِ حلال تو برکت ہے او تھوڑا بھی ہے تو دی کوئی گئر اے دوسری جاؤں میں سورہ مائدہ چپڑے ہا او سستے چیز سنو پہ اللہ پاک کی آنے اے حلال اور حرام بھی تو میز مٹ گئے ارے دی اللہ سے رسول اللہ علیہ السلام نے اس وے پیش گوئی کی تھی گلانت اللہ نے اپنے نبینوں دستیوں بیعہ ہونا تے ہندہ ہوتا ہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا ہونا ہے کہ جتو لوگوں نے پرواہ ہی نہیں کرنی پیسے حلال والو آ رہا ہے کہ حرام اے مسئلہ ہی مکجلہ بے الکل دنیا نہیں ہو جانی ہیں قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتین الناس زمان لا یبال مرو ماخذ منو آمن الحرام آمن الحرام روال بخاری حضرت ابو رہا رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت لوگوں نے ایسا ہونا ہے کہ کسے بندے نے نہیں سوچنا کہ جو میں لیا ہے حلال والو آیا کہ حرام والو آیا پیسے چاہیے بینک بیننس بننا چاہیے میری دولت سے ضافہ ہونا چاہیے حلال و حرام دلائے بھی کوئی جانا کہ رب بے کہیں گا حلال و حرام بھی فکر نہیں نا کہ بند نہ کچھ نہیں اے لئے اللہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو رہا رضی اللہ علیہ وسلم نے ویعت کردے سعید مسلم دے اندر بھی حل بیٹا پیشاو اپنی جگہ عبادت اپنی جگہ ایک کافراں بے ایمانانے کہ نوائنگ گر کال دیا اے ساڑی عبادت یاو ساڑا کارو با رہا اے کس مرضو تو تو انتا سے کس دین دا سبق ہے دین اسلام اس طرح خانیاں جنی بندیا بیٹا انو پرچون دی دکان تو جڑا سعودہ چنگا لگتا لیلو جڑا مرضی چھڑ دے اے دن دا دین نہیں ہے اے اللہ دا رسول جڑا واجب العطاعت پیشوا ہر گل چوزی ہو فرما برداری کرنی ہے تو انو دکان تے بے کے بھی اتنا طولانا پنا جنی ہے تسی مسکل نواز پڑھ لی تو انو کارچ بے کے بی بی بچان جو روئیہ اختیار کرنا پنا جنی ہے تسی حج دے موقع تے اختیار اے کوئی کئی خدا دیتھے تو پوچھو اللہ رسول کی دستے سے منمرزیں کرو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے دیگل کئیاں ملنگاں وغیرہ کو سنی ہیں اور کوئی پتا نہیں جی کیس چکر پہ نہیں ہوں گا لائے ہے حرامدادے کٹھے ہوئے چکر پہ نہیں ہوں گا لاؤنزا انہاں لاؤنزا جڑے ٹھیک ہے چکر تو لائے بلکو ٹھیک ہے توبہ کر لائے رون باز آجائے پھر کوئی گل نہیں ہوں گا سمندر دنیں چکر دیتھے گناہ ہے ریت دے دانے ہیں اور کہ اللہ نے بخشنیاں کوئی مگر اے گل کوئی نہیں کہ اللہ پاک صاف ہوں جہاں طیب ہوں جہاں چوٹ بول تو رسول کریم علیہ السلام ان اللہ طیب اللہ پاک ہے صاف ہے سترا او عمل یہ ہو قبول کردہ خیرات یہ ہو قبول کردہ جلی پاک پاک نو قبول کردہ نا پاک نہیں ہو جائے وَإِنَّ اللہ عمر المؤمنین بِمَا عمرَ بِالمرشَلِين اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے اس سے عیدہ حوالہ دیتا جنی سورہ مومنیوں چھو پڑی ایک بنجمی کہ اللہ نے مومنانوں میں اس سے گلدہ حکم دیتا جدہ حکموں نے اپنے رسولانوں دیتا رسولانوں میں حضور نے فرنایا یہ آخدہ ہے اے رسولو پاک روزی کھاؤ اندھے کام کر وہ در مومنانوں میں ہوا یعندہ وقالتالہ یا ایوہ اللذین آمنوں قلو من طیبات مارضت اے ایمان والے ہو تسیم ہی میرے رزک چون اوہی چیزیں کھائی ہو جنہیں تیبر پاک ہیں سمہ ذکر رجل یتیل سفر اشیس اغبر یمدو جدہ الالسما پھر رسول کریم علیہ السلام نے نمونے دے تارک مندلہ ذکر کیتا جن نے بڑا لمبا سفر کیتا اور یہ سفر ظاہر ہے مکہ مدینہ اشیس اغبر والو دے کھلر گئے مٹی پہ پہ کے برا حال ہو گیا احرام بددے یمدو جدہ الالسما یا ربی یا ربی ہاتھوں پھرائے تروندہ مرزم تے چمڑے آکھ اے رب اے رب ومتمو حرام ومشربو حرام وملبسو حرام وغوزیہ بالحرام فاننا جستجا بھولی جانا اللہ دے رسول اللہ السلام فرماؤ دے جو تُو کھا رہے ہیں پیسے ترکو نا جنہیں نہ کھانا تُو روٹی مکے حرام دے جنہیں پی رہے ہیں حرام ہیں بھئی نیا حرام ہیں تے حرام بھی اگزانہ ہی تُو موٹا ہویا فاننا جستجا بھولی جانا بھئی کتنا تیری دعاپ من لی جائے تیرے یا رب یا رب اللہ کی کرے سفر لے بینوں تُو حرام کمائے آئے رزق تیرا حرام حرام نہیں اس پر اللہ تعالی دین جس گلدی دعوی دن دا ہوئے سب تو پہلا کہ پاک ہو ایک قرآن پاک نے اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے جنہیں پابندیاں ساڑتے لاتی نماز لی ہر بندہ جانتا مگر ادا سے ظاہری ترجمہ لیں کہ کپڑے صاف ہونے چاہیے اے ہوئی اب تو تے پشاپ ٹٹی نہیں لگی کہ ٹٹی پشاپ تو پاک ہے کپڑا سارا حرام دا پاک کا دنہ ہونا انہوں تو اوراں ہیں جنہاں مردی پاک نہیں ہو ایسا مارے مقصوب ہے جنہاں تو لوگاناں نماز چھینے آیا ایسا نماز کتا ہو تو صرف آنا ٹٹی پشاپ سولا بدن پاک کر اوہ دا بینہی بے وزو دی جوڑ وزو کرلا جیتے یم مغسل کرنا کرلا بی جنہاں بوٹی ساری حرام دی سورنو نوارا جنہاں مری سور پاک ہونڈیا موٹی مثال پاک ہونڈیا اور اے یہ جنہاں بابا نانک لے بارے جنہاں بے ہندواندے کچھ گروپ جڑے سے ہو جا رہا ہے سی گنگا ہر دوار جاندی ہندو رو سومیلے گوٹھے جا کے ناتیاں گنگا جگوٹے مارے ہیں پاک ہو جنہاں بابا جی نے پوچھے اب کتھے چلے ہر دوار چلے پریاک ہوتھے جا کے ناتیاں پاک ہو جنہاں بابا نے قدو جڑا سینا قوڑا اوہ دیتا ہونڈا قدو قوڑا سی بھی چکتا قوڑا سوک گوتا لوا کے آئے سو وڑی ہونہ نے ڈوبیا لیاندہ کٹے آورنا چکھو قوڑا اوہ کیا سو وڑی گنگا جنہاں ہویا ہے مٹھا ایکل کرو گنگا نہیں کہنے پاک کرو نہ گوتے مارے ہیں کوئی بندہ یہ سارا فراد ہے اپنے آپ مو توکھا دے رہا پہلا آپ پاک صاف ہو پھر گل بنے ایٹنے پابندیاں کی جگہ پاک ہوئے بدن پاک ہوئے لباس پاک ہوئے یہ بھی حقیقت نہیں کسی نے انہوں سوچا دنا کوئی در ہوں گا صرف ظاہر ہوئے ہیں کپڑا پیشاب نہیں لگا مردی ساتھ مال ٹھیک ہے اب مردی کہو گا ٹھیک ہے نہیں نہ ہونی کیونکہ کپڑا حرام با انہوں تو چاہاں پاک کیوں کر سائے ہو یہ سہور ہے یہ نہیں پاک ہو سائے بدنی جو گوشتی جنہا آیا حرام نہ آیا ہے کس طرح تو غسل اور حضور انہوں پاک کر لیں اس تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو قرآن پر حضورت ہے مسائل بیان کچھے اُتھے ہی اکلا دی سارے مسلمان سوچے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ تَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَتْحِرِ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو پاک کرنے والے ہیں آپ ظاہری پاک کرنا بات کیا پہلا کیا توبہ بات کیا جنہیں گناہ کر رہے ہیں پہلا بات آج پھر نواز کھڑاؤ کہ جو توبہ کر کے تو اپنے آپ نے گسل نہیں نہ جنا کہ حضورت گسلنے تیرا کچھ نہیں پڑھو اور جگہ جو اگر وہ مقصوب ہے کسے نے مکان ہی کہہ رہا تھا کہنا تو بایا زمین کسے قبضہ گروپ نے کھولی اُتھے پردہ رہے ساری عمر نواز نواز ہوگی وہ جگہ ہی نہیں پاک توانا جگہ پاک نہیں اتھے جی کوئی گندگی نہیں نظر ہوں گندگی دہگی ہے اُساری جہداد ہی حرام دی ہے گندگی اور اس تو بڑی کیوں نہیں اس تو نیک لوگوں نے ہمیشہ ہے کیا اگر زمین مقصوب ہے چھینی ہے کپڑے جڑے اسے طرح حرام دے بدن جڑا حرام نہ پڑیا نماز نہیں ہو سکے مگر ایک فتوہ چڑا حتم نہیں ہو سکے یوں نے دے یکنہی مولی صاحب لگا منو کچھ نہیں پہ لگا جی تمہاں بھی سرے تو نہ پاک جہاں لگنا ہوتے ہیں کی اللہ اللہ توبہ کر پہلے توبہ کر وعدہ کر جدہ جدہ ہے گئے مکانوں نے موڑ زمینہ موڑ پیسے موڑ پھر گل بننی ہے ورنہ ہمیں نہیں بن اور سچی توبہ کرنے والے ہمیشہ ایسا ہی کر حضرت فضیر ابن عیاد جنہوں میں ہوں رحمت اللہ علیہ صوفیات چوی محدثین چوی نیک روانج بڑا درچا ہوں مگر ڈک بدنام ترین ڈک گینگ بنایا بغداد دے رستے دیرہ لایا جنہاں کوئی لنگے کافلہ لوٹ لیا کر لوگاں نے آپ ہی کر مکالبی یا لوٹے کی کنگ جانا جگہ ٹیکس دے جا کر حصہ دے جا کر جان چڑھا لو کافلہ ایک بغداد میں جا رہا تھا کوئی حافظ قرآن سے ہوں نے کہاں میں بھی بغداد جانا میرے کو سفر خرچ کوئی نہیں کہ میرے بھانی کرو تاجر صاحب اپنے اونٹاں میں نمو بٹھا لو کافلہ رکھ رہا تھا مگر جیسے ہوتھے کافلہ پہنچا اللہ ہر بندے نے جو اٹھا تو موقع زندگی جندا مگر لوگ ٹراز جانتے ہیں کیامت دے ان کوئو گا بچے نوں کئی وڑی ہلایا میں تو بندہ دی بنیا پھر اسے را پہجندہ رہا جیسے ہوتھے پہنچے سورہ الحدیث پڑھ رہا اور قرآن پاک دی آیت آئی کیلی این مناسبہ ہار اور موقع دی سوال جے تھا اور اللہ نے پوچھا بے بیدا نہیں آیا بے تسی قرآن نے سنکا جو بھی توبہ کر دو دھر دو قضو بٹھونا فضیر نے اپنے جنوں پھڑے آتے چیخ ماری بے گیا تھے آر سر کہنگا حافظ قرآن و وقت آدو ٹھیک تھی یا تم زندگی دا کوئی پتا توبہ کرنی تھی نال جنوں آکھا تسی ہٹنا دے ہٹو نہیں جو پاہی فضیر اسکام توبالا انہا کہا جے تول چھٹ گیا آسیام چھٹ حضرت فضیر پھر انہا سارا انہیں بوئے تھی گیا بڑے بڑے سوزاغر لٹے تھی مارے انہوں کو آن دے کچھ نہیں انہا دروازے انہیں جا کے آسیوڑے پہ آ لے لو باکی مورد دیو اگر معاف کر دیو توری مرضی ہے ورنہ کما کے دو ستی توب وہ دنوں راضی جائے سارا انہا کہا نہیں تیرا اسکام انچھاڑی جانا ہی سارا لی بڑی خوشی لگیا لیا معاف اور دو سال حرم تھی پہنچا بغدادوں دو سال لگے ایک قدم چکلانا دو رکھتے نماز پڑھ لے پھر دو قدم اٹھاؤنا اسے طرح سجنیاں کر دیا اور مورد کے پوری عمر میرے پڑا حرم تو نہیں نکڑیا اوٹھے علم پڑھیا اوٹھے دین سکھایا روندیاں وقت تا گزار دستا موڑ کے اور ڈاکو اور دنیاں دا بدماش ایک دے دردے نو پہنچا بس وقت دا خلیفہ حیرون رشید اپنے وزیراعظم ربی دنال حاجتے گیا حاجتے بعد انہیں آکھا ربی ایتھے بڑے بڑے اول یار نیک لوگ ہندے باروں میں آئے حاج دا موقع کسے اللہ والے نو منو ٹکرا اور لے گئے ایک جگہ گئے حضرت سویان سوری جنہ دا گے حوالہ دوتا بحرام دا مال خیراج دینا اردہ ہی ہے جو میں گندے کپڑے نو پشاب نہ تو کچھ نہیں ہو پاک نہیں ہو سکتا ناؤزہ سواب حضرت سویان سوری نا کرنا ہوئی بڑا انہیں اثر لیا خلیفہ نے باہ چاکے حضرت میں نو کوئی خدم دا موقع دے ہو انہیں نے کوئی دستے ہو میرے ذمہنے ہی نہ کر دا ہو ربی نو آکھا کے جو تھیلی تے باہر نکل کے آکھا ربی یہ بندہ نہیں جنہوں میں ملنا چاہوں دا انہیں پھر آخر ایک دو ہرانوں میں آکے سمجھ لیا یہ دیکھ کامزہ صرف وہ فضائل ہے اور ڈاک پوجرا طائب ہو گیا خلیفہ لی صرف وہی بندہ ہے سوکارہ رہا ہم دے ہو اور جہاں بڑے بڑے بلی ٹھکڑاتے آر حضرت فضائل مکان تے لے گیا اندر دیوہ بردہ سی اور نفل پردے سی دروازہ کھٹ کھٹا ہے اور کیا میں ربی وزیر اعظم میرے نامیت المومنین ملنا چاہوں آپ نے کنڈی کھولی مگر ناری دیوہ بجات یہاں پہ ایک جگہ کونے جلک کے کھڑے ہو گئے انہیرے چاتھ مار جام مار جام جزوہ حارون شید دات لگا خلیفہ دا انہیں کہا حضرت فضائلہ لبی لیا اصل تو غلط سمجھانا چاہی فرمایا حارون ہاتھت جرہ بڑا نرم و نادکہ پردے جہنم تو بچ کی بے ہوش ہو کے لگ انہیں کہا جے دوزخ تو بچیں گا پھیڑی یہ نہ برنائے نرم و نادکہ کس کام ہونے ہوئی سنبھالیا کیانگا کوئی وسیعت کرو حضرت فرما آب نے فرمایا گل سن اے جگہ جسے تو بیٹھا حکومت دا تخت ایتھے فراؤن اور نمروز بیگ ہے تلانہ سمیٹھ کے گئے اگے بھی جہنم ہے ایتھے ہی حضرت او بکر عمر بھی بیٹھے ہیں دنیا جو بھی انہیں تحریف ہو رہی اللہ جہاں بھی انہیں جنت ہے تو اپنے آب مہربے بیندہ رہا کر بتمونا چکے دے رستے سے چلنا ہو دیں ناری جا کے مل جائیں گا پھر بڑا رہا اور آخر کیا نے کہا میں نے خدمت دا موقع دیو اوئے نسخہ آدم آیا نا اے ہوئی گل برلی رہی آدم بڑے رہے بڑے شیخ الحدیث رہے بگر اس تکناہ نہیں رہے ہاتھ پیرا جندے ہیں موتاج ہو جندے ہیں جیسے کہا کہ میں نے خدمت دا موقع دیو نے آکیا حروم حریف نہ کریں کہ نہ میں نے بلائیں میری زندگی بہت برباد ہوئی ہے میں اپنی زندگی خدا دی بات گزارنا تو آج ہی کریں گیا جنہیں تیرنا میری ہیں میں سامنے سے زائے گئی ہیں تھوڑے ڈاکے مارے اس تو معافی منگرمہ تراب کو توبہ اے ہی بڑی گئر باہر نکل کے انہیں حرون یا کیا حربی میں اے ہو جائے بندے نہیں ملنا چاہوں بس اے میرے مطلب دا نکلیا تو توبہ اے ہو دی جیدہ جیدہ مارے ہاں موڑ دیوں نہیں موڑو گا کی ہوگا اللہ سے رسول اللہ علیہ السلام نے ایک گٹ زیادہ نہیں وہیں کبضہ کر لیا مکان سمال لیا لوگوں سے پلاٹ سمال لیا زمینہ سمال ایک گٹ زمین اگر تُو کسی جی خصب کر لی چھین لی تے دین قیام دے اللہ تعالیٰ نے ستہا زمینہ تکو ٹکڑا تیرانوں کاٹ کے تیرے گاز پا دنا تے دینوں جہنم سے دناؤں نے تے دینوں پر تھلے لی جا نہ ہو دائی کوئی اخیرہ ہونی ہے نہ تیری جان چکنی ہے دنیا جے دے جتتا ہے کوئی یہ دری شرم نہیں تنایے دی تیری کوئی موڑ دے مگر موڑو تو ہی جڑا منوں گئے انہی ببادتا مروں نہ لی اللہ کہیں دا جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس کو خوب جانتا اللہ ایدھوں کہا ہوں پولیس دا اس پی یا کوئی بڑا آفصر آگر یہ نہیں کیا دے کسے بدماجنوں میں نے پتا جو سو کر دا تیری یہ حرکتاں چھکی ہیں نہیں نہیں پڑا اے نوٹس ہو دی پڑا اللہ کہے کہ میں جاننا کو کر دیا تو اللہ نے سورہ علمائضہ بھی سنو ایدھت بھی یہ ہوئی مسئلہ مگر نال کچھ اور چیز ہے قرآن پاک ایسی موتی ہیں کان پر جتھو کھولو نا ایدھوں کھوڑ دی جوی دے موتی ختم نہیں ہو انہوں نے پاک ایسی تمہیر کی بنوا اے لامو ان اللہ شدید علی قاب و ان اللہ غفور رہے جس شیطان میں پوچھو نا انہوں نے اللہ بڑا بخشن حار اور میر بانے اے اللہ دا دوسرا ہٹنی نظر آتن اس سے قرآن پر یاد تو اللہ نے توکھا کرنا اپنے مطلب نہیں آتا لبی پھرتا کہ غفور رہی میں انہیں ناوی تکیا اے لامو خوب اچھی طرح جان لو کان کھول کیا کیا ہے اہمیں نہیں مسئلہ بنا اے لامو جنگی طرح پر لے باننا اس گرلوں ان اللہ شدید علی قاب کہ اللہ تعالی بہت سخت صدا دینے والا صدا پہلا کیا جیرے ننا بندلے پت بنے اور دنیا بادنا ہے بلکل ٹوکٹونا رکھن کہ اللہ تعالی ہوتے ہیں دیرنگری مچا دوگا انصاف ہونا ذرے ذرے دالہ نے حساب کرنا شدید علی قاب بڑی سخت پکرونی ہے کہ تو آسنا رکھ تیری مدلی کوئی آوگا جہتے ہیں کسے پاسے ہو کوئی حمایت ملدو گی کوئی نہیں اٹھنا کوئی ماندالا نہیں جب میاندالا اسے اللہ تعالی پکڑے وان اللہ غفور رہیم کہ نامید بھی نا ہوئی جی بیڑا ڈوب بیٹھا نا جون سدارہ تو بچنا تو معافی منگلہ تو توبہ کرنا دے دے پھر میں انہوں بخش رہاں دیر کوئی نہیں لگ میں درہ نہیں پھر تو سوچنا بیرنے تینے کیتے ہیں پیرے باز آن بھی دیر ہے تو باز آن بھی ماجرہ در نویش دے دوں تو باز آنے نا کہ پاہ میں دفتر بنے ہوئے نا گناہ کہ میں آئیں گے لپیٹ بنے ہاں کہ باز نہ آئے ہو پھر شدید لکا مال رسول اللہ بنا میں پڑھ رہے ہیں اٹھانویں تو لے کے سو تک ہے سورہ المائدن مال رسول اللہ بنا تو فرمایا میرے رسول دا اور کوئی کم نہیں انہیں پھڑکے تو انہوں نیک نہیں بنونا وہ دی ذمہ داری ہے کہ تو آنے تک اطلاع پوچھا دی یہ نہ پوچھائی دے مجرم ہوگا اگر پوچھاتی دے پھر جو کچھ تسی کرنا ہو میں نہیں بروں گا پھر رسول اللہ بچو کم ختم ہے واللہ یالو مات اب دونا و مات اک تمون جو کچھ تسی پھر ظاہر کرنا تو جو چھپاؤنا نہ سارا میں نہیں پتا میرا لوگوں سے سامنے ظاہر کرنی گا تو وہ بھی جاننا میں اور جو تسی چھپاؤنی ہیں کوئی مرتشبین اور یہ ایک بہت بڑا کھاڑ جو چھپڑے بندے دیکھ جاندے ہوئے ہیں میں کلا یہ تھے حلال حرام دے چکرچ پیارا میرا پراہ میرے ناوزے جو لے حرام کم آتما انہوں نے کوٹھیاں بنا لی ہیں انہوں نے کارخانے بن گیا میں سکی روٹی دے پھر دا میرے بچے لون میرچ کھاندے اللہ نے یہ تھوئی بچایا ایک بہانہ بن جاندہ نا یار حرام ہوندہ سارے لوگ کیلئے پاگل کسرت دا عمل دیا ہے زیادہ لوگ جدر جاندے ہونا یہ لوگانی ایک دلیل بن جاندی ہے اور یہ ہر بندے دا نفس آنڈا کوئی نہیں دیتے ہیں انہیں لوگ تینوں کی ہے کل لا استغل خبیص و بلتہی اللہ نے اچھا پاک اور نا پاک برابر نہیں گلاو آجاب کا کسرت و خبیص پاہ میں تینوں گندگی چنی چنگی لگے نا پاک مال دے چیر ہوندے تینوں بھی اپنے ہر کھچن بہتر تیر ہرام تیر برا مزار تو کھانا کھائیں یہ دیمسار بالکل سمجھنو تسی موٹی یا کرنا رہے بھی حلوے دی ایک پلیٹ ہی ہوگئے پکھانے دا تیر لگا ہوگئے تسیر ہمانے دا تیر لگا ہوگئے پکھانا بہت تیر رہے ادھر پاتے ہیں نا نا پکھانا یہ حلوہ پاہ میں دو بھوکی ہیں اللہ عنہ ہراد حرام برابر نہیں فریب نہ کھائیں تھوڑے وقت دا معاملہ پہ کسر جڑیے تو تو کھانا کھائیں فتا قل اللہ یا اولیل باب اللہ کی تفلے ہون اللہ ساڑے مولوینوں کو مسئلہ نہیں بیان کر دا مسئلہ صرف دس دیو نال پھر ایسی فضا ہموار کر دا دل نو اتنا تیار کر دا کہ بندہ حکم بجالے آنے بغیر رنگ رنگ اللہ نے کہا فتا قل اللہ یا اولیل باب اے اقل مندو اللہ تو ڈر جو بیتواریاں کلان ٹھیک ہے نا مات ماری نہیں گئی کہ ڈر جو وقت آنے تو پہلان بیو ہاتھ پا لے اوزاز آب آنے تو پہلان بج جو لال لکم تفہرون شاید تسی نظات پا لے شاید تو آڑا بیڑا پار ہو جائے کر لو ہے کم کہ جائے بکیا بے باقی بین دی گھنگا چاہتے تو رہا ہے جسی ہی نال تو رہی ہے کہ تو رو چھٹ جانا ہے بڑے ہم بڑے ہمیں سہرا کوئی سمیٹیا نال کوئی نہیں لگیا لوگاں نے سمجھاندی خاطر کے میں کہتاں لکھنیاں ہے گا ساتھی ہے آرے کہتاں ہی جانتاں پا ہمیں کو ہاتھ بار رکھیں ننگے پا ہمیں بے چلو کہا لو سکندر رومی یونان تو رہ کے ہندوستان تک تھاری دنیا حیلات مگر جدا مریا بابل تو مریا واپس وطن نہیں پہنچ سکیا مر لگا کیا لگا سکندر دے ہاتھ کفن تو بار رکھے کفن دے ہو نا تو ہاتھ میرے بار رکھے ہو تاکہ دنیا ویخ لے بیل نہیں فتوحات دے باوجود سکندر ناٹ پوش نہیں لگ خالی ہاتھ گیا جانا خالی ہاتھ یہ میرے پڑاو کار خانے رہ جانے ہیں کئی عرب پر روپیہ جدائی تھے ہی رہ جانا بینکن کسے نال نہیں جانا صرف اے بے مصیبہ جڑی تسی اتنے گل پالی ارلان سمیٹ کے لے گا اے تو ارے گلدہ تاک بن جانا اس تو اکر مندیر دنائی یہی ہے اللہ رسول اللہ علیہ السلام فرموز ایتھے باز آ جاؤ چھڑ جاؤ اینا چیزیں تو توبہ کر جاؤ اے حلال جڑا سکی روٹی لبین تھوڑا رزقی مرے انہوں قبول کرو او جنگری پناہیر بیتری ہے اگر اے نہیں تسی اختیار کرو گے جن مال حرام جڑا گوشت چیار ہویا اور جنت قدی نہیں جانا اللہ تعالی نے اپنے اصول توڑنے کوئی نہیں حرام مال جڑا ہوتا ٹھکانا دو دخیا جنت میں اے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی نے فرماؤں دے کیونکہ مال نو پاک کرنے دا آسان نسخہ ناں بے حرام کماؤ وچوں جی میں انہیں از کار دیتی یا انہیں تینی کتابیں بڑھ دیتی یا اور گندہ کپڑا پشاب نہ تو انوڑی گا مالی حرام ہے تو دیکھتے رہے ہیں تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرماؤں دے اللہ تعالی نے رسول اللہ علیہ السلام نے فرماؤں دے لا یک سے بو عبدن مال حرام یتا صدق منو یقبل منو کہ کوئی بندہ برا مال حرام کماؤں دا اوہ جو خیرات کرتا تھا کہ کدی جی اللہ تعالی او صدق اور خیرات انو قبول نہیں کرتا وَلَا يَنْفِقْ مِنْوَ فَعِبَارَقْ لَوْفِيَتْ تے نا اے اب جو خرد کرے اپنے بال بچے کرتا تو برکت ہوئے برکت کوئی نہیں ہونی پیرا ترنی مصیبتہ ہیں فاس کے سب کوئی لٹی آگے جاندہ رہنا وَلَا يَتْرُقُوا خَلْفَذَارِ اللَّا قَانَزَادَ وِلَى النَّارِ اور جو وہ پیچھے چھٹ گیا تو اوہ دری دوزر خوال جاندہ سامان ہونا اور کچھ نہیں پناہا اِنَّ اللَّا لَا يَمُوا سَيِّعَ بِالسَّيِّ وَلَا كِنْ يَمُوا سَيِّعَ بِالْحَسْنِ اللہ ذی رسول نے فرمایا اللہ نا پاک شاینا پاک شاینا دور نہیں کرتا بحرام کرو تے حرام تو خیرت نہ کرو وَلَا كِنْ يَمُوا سَيِّعَ بِالْحَسْنِ بُرَائِدَا الْعَجِرَا نِكِی تو اللہ ذی رسول نے فرمان میرے تو اٹھلی جڑے ہو نصیر کا باعث بننے چاہیئے توبہ کرنی چاہیئے اور ایک حضیث پاک جڑی ہو خاص کر کے میں پڑھنا کیوں کہ زمانے بہت حطور پہا اَنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اَشْرَاب اَشْرَاب بِالِی نَشْرَاب تے دے بارے چلال دے رسول نے دس بندیاں دے لانت دی دس بندیاں دے ملادوس تے دے اُنہ تے اللہ دی لانت ہے خدا دی رحمت محروم ہے آسرا جڑا نچوڑ دا ہے انگورانو اور دوسرے نچوڑ دا وہ موتسرا جڑا نچڑوانزا ہے کہ میرلے نچوڑ دے وشار باجرہ پیندہ وہاں ملہا جڑا انہوں لڈ کے لے جاندہ والمحمولہ صلی اللہ جڑی دکانتے سپڑائی کردہ موسیقا